اید الفطر کا چاند نظر آگیا جنوبی پنجاب کے باستیوں کو روحی کی جانت سے اید الفطر کی مبارک کل بروس ہفتہ اید الفطر منائی جائے گی اید کا چاند نظر آگے ہی اید الفطر کی شاپنگ کے لیے شہیوں نے بڑی تعداد میں گارمنٹ شاپس کا رکھ کر لیا گارمنٹ میں خواتین بچے بھی بڑی تعداد میں خریداری کرنے آئے موسیقی 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 کی تیاریوں کی تو لڑکے بھی لڑکیوں سے کم نہیں ایت سر پر آتے ہی لڑکے بھی پہنچ گئے ہیر سالونز پر کوئی چہرے پر سکرب لگوا رہا ہے تو کوئی کروا رہا ہے ہیڈ مساج میٹی ایت پر رشتہ داروں اور دوستوں کو پیک کا تحفہ دیا جاتا ہے رہی بیار خان نے کیک کی چالیس اکستام تیار سفتے مہنگے خوبصورت اور خوش ذائقہ کے خرید کر محبت کے پیغام کے ساتھ میٹا تحفہ دیا جاتا ہے دوسری جانب شہریوں کا مٹھائے کی دکانوں کا رخ رس گلے گلاب جام لڑو کے ڈیمان میں اضافہ ہو گیا ملتان کے سبائی حلقہ دو سو گیارہ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار علی حیدر گلانی کا ایت پیغام چاری کہتے ہیں کہ عوام گلانی ہاندان کی خدمات کو یاد رکھتے ہوئے لیکشن میں وورٹ کاسٹ کریں ایت پر میاوالی میں بلنے والے ذری جوتے کی مانگ میں اضافہ دور دراست علاقوں سے آئے شہری ذری والا جوتہ خریدنے میں مصروح اپنی حریداری تو کرلیں مگر بچوں کی باقی ہے رحیم یرحان میں چاند رات کو حریداری کرنے آنے والوں کے ساتھ بچے بھی آئے ہیں جو والدین کے ساتھ اپنے لیے کپڑوں کو خود پسند کر رہے ہیں ایت میں چند گھنٹے باقی شہری نئے نوٹوں کے حصول کے لیے دربادر ٹاؤنٹ مارفیا کی چاندی شہری ذائج قیمت پر نئے نوٹ خریدنے برمجبور بچوں کو نئے نوٹ لینے کے لیے ایت کا شدت سے انتظار پردیشیوں کی گھروں کو واپسی ریلوے سٹیشن اور لاری اڈوپا مصطافروں کا راش شہری لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے دوسری جانب پردیشی ٹاؤنسپورٹرز کے ہاتھوں لٹنے لگے کرائیوں میں از خود اضافہ کرنے والے ٹاؤنسپورٹرز کے خلاف رحیم یار ہان میں کریک ٹاؤنس زائد سرائے وصول کرنے والوں کو چرمانے آئے میپکو کی جانب سے ایت پر شیڈیوں کے لیے اچھی خبر ایت و سٹیتر کا موقع پر میپکو ریجن کو بسلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستحسنا کرار دینے کا فیصلہ میپکو ترجمان کے مطابق ایت کے تینوں دن لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی سابقی کے میں نے سکندر بوسن کا تریخی صاف کے ممکنہ شمولیت کے حوالے سے اسلام آباد میں دیرہ ایت کی نماز بنی گالم امران ہان کے ساتھ ادا کریں گے تحفظات سے اگاہ کریں گے ایت اور فطر پر امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکیورٹی پلان تیار دیرہ غازی خان میں تین سو دس مقامات پر نماز ایت کے اجتماعات ہوں گے سیکیورٹی ہائی الڈ ہزار سے زیاد پولیس اہلکاس فرائصر انجام دیں گے بھاری گاڑیوں کی بھی شہر میں داخلہ برد جمعت الویدہ جنوبی پنجاب بھار میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ملتان میں نماز جمعہ کے لیے آٹھ سو مرسا جنگا مولیس اہلکاس سائیونار نماز جنہ اقتطاق پر ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کیجئے جنوبی پنجاب بھار کا موسم خوشگوار تھنڈی ہواوں نے سمہ سوہانہ بنا دیا گیمی کے زور میں کمی پر شہدیوں نے لیا سکھ کا سانس ایت کے دوسرے روز بارش کا امکار مہکمہ موسیات نے پیش گوئی کر دی ملتان سلی انتظامیہ نے ایدال فیٹر کے سلسلے میں ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور اور عملہ کو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایت ڈپٹی کمیشنرز رائز سوہیل نے انتظامات کا چائزہ لینے کے لیے شباز شریف ہسپتال کا دورہ دیسیز رائز سوہیل نے جنرل بس ٹینڈ اور ویگن نردوں پر سہولیات اور سرکاری قرائیوں پر عمل درامت کا چائزہ لیا اور روبر چارجنگ پر گاڑیاں بند کر کے بھاری جرمانی آئے کیے ڈپٹی کمیشنر ملتان زاہی سوہیل کا مخلی پارکوں کا دورہ مخلی پارکوں میں دس سولے سربے مہم کرنے کی ہدایت پی ایچ اے ایم ڈی اے اور دلہ انتظامیہ کے اپسران بھی ہمراہ مخلی پارک میں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ڈبل ڈو کے میڈیکل کیم کائن ملتان شہر میں صفائی کی اپتر صورتحال ایم ڈی سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایکشن رون مارو حق کی جانب سے شہر کی پوری صفائی کے ایک کماد شہر کے مختلف علاقوں کو ہنگامی بنیادوں پر ساپ کرنے کی ہدایت بھاولپور میں بھی ایت کے دوران شہر میں صفائی کامل نہیں رکے گا ایمرجنسی نافرس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تمام ملازمین کی چھوٹیاں منصوب ایت اور فتر کی مناسبہ سے جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر کی تمام ماں تحت عدالتوں میں چھوٹیوں کا آغاز عدالتیں پیس تک بند رہیں گی ہائی کورٹ ملتان بھاولپور بینچ اور جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر کی ماں تحت عدالتوں میں منگل سے سمیت کا آغاز ہوگا ملتان عدالیہ کے کون کون سے جزیز کہاں عید منائیں گے ملتان بینچ کے سینئر جائج سید قاظم رضا شمسی لاہور میں عید منائیں گے جنسی سمین الدین خان ملتان میں ہی عید گزاریں گے بھاولپور بینچ کے جنسی مسود آبد نکوی اور جنسی جواد حسن لاہور میں عید منائیں گے الیکشن کمیشن کے جانب سے ریٹرننگ افسران کو عید کی چھوٹیوں میں سکروٹنی کی اجازت نوٹس جاری آر او عید کی چھوٹیوں میں سکروٹنی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ڈی ایچ پیو اسپطال بیہاری کے ڈاکٹر اور عملہ کی ڈیپٹی کمیشٹر کے خلاف ڈی سی علی اکبر بھٹی کے وزیر آلہ کے جانب سے بے تہین ایم ایس ڈاکٹر اور عملے کے لیے ملنے والے دس لاکھ روپے دینے سے انکار پر ہر کار کی ایمرجنسی میں کام بند ڈاکٹر کے اعتجاج اور ایمرجنسی بند ہونے کی وجہ سے دو سالہ بچہ جانبہک مریضوں اور اعتجاجی ڈاکٹر کے دمیان ہاتھ اپائی حلقہ این نے ایک سو چانوے میں کافزات نامزدگی کی جانسپرطان میں بیرسٹرہ ہمیر حیات خان روکری کے کافزات منصور امجد علی خان ملک سجاد بھوچر شیخ طیب اور رانہ عزیزو رحمان کے کافزات کلیر نہ ہو سکے باقی تمام امیدوار 18 جن کو طلب بہاوالپور میں سیاسی حلشل اروج پر پیپرز پارٹی کے ڈوینر صدر نوازش پیر سادہ کا الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کہتے ہیں پارٹی میں پرانے ورکرز کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا ہے امیدواروں کی بھرپور کمپین کریں گے نوازش پیر سادہ کے جانب سے عوام کو پیش کی ایت کی موبارت الیکشن 2018 امیدواروں کی سکروٹنی کا معاملہ ایکسرس ڈپارٹمنٹ کے جانب سے بارش ڈیفولٹر امیدواروں کے فہرز ریٹر نے افسران کو ارسال پی ٹی اے کے احمد حسین ڈہر ایک لاکھ چار ہزار روپے کنادھندہ نون لیگ کے رانہ شاہن نموز 27 ہزار روپے کنادھندہ نکلے لیگے رہنما سجاد نے اپنی گاڑی کے ٹوکن ٹیکسس ادام نہ کی امیدواروں کے ایک افساد ان امزدگی کے فیصلوں کے خلاف سماعت کے لیے آرڈ الیکشن اپلیٹ ٹربیونل تشکیر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈ جرجیس کو قومی اور سبائی اسمبلی کے حلقے مختص ملتان کے امیدواروں کی اپیلوں کی سماعت جسٹس کازی محمد امین احمد اور جسٹس وقاص روک مرسا کریں گے جبکہ بھاورپور کے لیے جسٹس مسود عبد نکوی مختص جسٹس پیسل سمان ہان ملتان سمید صبح بھر کی خواتین کی مخصوص نشست اور اکلیت امیدوارو کی اپیلیت سنیں گے